سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العليم الحکیم ربی الشرح لی صدری ویسر لی امری و اہلل اقضة من لسانی یفقه قولی ربنا آتنا من لکن کا رحمہ و هيئ لنا من امرنا رشدا ربی اغفر ورحمت جاوز اما تعلم انکا انتا الاعزو الالم والاکرم ربی اغفر ورحم وانتا خیر الراحمی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وکنا عذاب النار سارے پروچ اللہم صلی وسلم مبارک علا سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلا آلہی واسحابی عدد کل معلوم لکا دائما ابدا وصلک ذالک علا جمیع الانبیاء والمرسلین وعلا کل ملائکة المکربین وعلا جمیع عباد اللہ الصالحین الحمدللہ وکفعا والسلاة والسلام علا سید الرسل والسلام علا سید الرسل اما عباد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل نبیوکم بالاکسرین آمالا الَّذِينَ زَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُمَامُ وَقَالَ تَعْلَى فِي مَكَامٍ آخر لَكَدْ قَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ هَسَنًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَعْلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاسِدِينَ او كما قال النبی صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُهَمَّدْ أَلْتُمِي خَاهم خُدَارًا خُدَارِ آلتُ عِشْكِ مُصْتَفَارًا ایمانِ مَائِتَاتِ خُلَفَاءِ الرَّاسِدِينَ اسلام امام محبتِ آلِ محمدَ واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگو دوستو بھائیو عزیدو اللہ تعالیٰ سب حضرات دین دینی پروگرام دیندر حاضری منظورتِ مقبول فرماؤے بزرگانِ محترم اجدہِ خالص دینی مذہبی پروگرام تسان حضرات دی حمدردی خیرکاہی دا پروگرام دین دا پیغام پہنچامر دا پروگرام دا عقیدِ عمل دی اصلاح دا پروگرام دا تمام حضرات پوری توجہ نال تشریف رکشو مختصر وقت اندر مختصر بات ارز کرنی ہے لیکن توجہ انتہائی ضروری ہے جو میں نظریاتی آدمی ہاتھِ نظریے دیگر کرنی ہے اگر توجہ فرمیشو اللہ دی رحمت نال بے پناہ فائدہ تھی سی میرے بھائیو دوستو بزرگو اگر جہان دی کامیابی دا دار مدار بندے دے عقیدِ عمل دے اٹھے ہیں جرے بندے دا عقیدہ صحیح ہو سی عمل صحیح ہو سی اے بندہ کامیاب تھی سی لیکن میرے دوستو عزیزو ضروری بات اگر یہ اردھ کرنی ہے کہ تُسا حضرات نیک آمال کرنے ہو نیک آمال کرو لیکن عمل دی حفاظت کرو اگر بندے دے گولو دولت آوے بندہ دی حفاظت کرے دے کہ نہیں کرے نا شبکن وڈی دولت نیک عمل ہے این دی حفاظت فرماؤ این دے ہوتے کامیابی دا دار مدار ہے لوگ حفاظت نہیں کرے دے کئی بندے دنیا ویچ ایسے ہیں کہ انہیں دا عمل دنیا ویچ زائد ہی ویدے آخرتی اجار نہیں ملتا اوہ ترائے کسم دے بندے ہیں کتنے؟ جلدی بولو سواب نہ مل سی اوہ سمجھی پہن چندے کم کرنے ودے ہیں اجر مل سی نہیں لیکن بیچاریں غلط فہمی جمقتلہ ہیں اوہ کتنے بند ہیں؟ سارے لئے بولے دیں شبک پہ پڑھنے ہیں رسمی جلسہ نہیں شبک پڑھنے پہ ہیں ذہن نشین کرنے ہیں شبک پکامنے ہیں باقی احباب تک پیغام پچامنے ہیں اگر پچیسو تو اپنے اجر مل سی ہیں پچیسو ترائے بندے ہیں اوہ ترائے قسم دے کم کرنے انہیں کمے دی وجہ گنے انہیں دا عمل ضائع تھی وے دے انہیں کو آخرتی عجر نہیں ملدہ بیچاریں بھی محنت ضائع پی تھی لیے غلط فہمی جمقتلائیں خیال نہیں کرنے انہیں بھی جو پہلا پہلا بندہ جہ دا عمل ضائع تھی وے دے اے اوہ بندہیں جنہ سور پاک نبی دا کرما نہیں پڑھ دا حضرت نبی صحیح کی غلامی نہیں کریں اپنے عقائد ٹھیک نہیں کریں توحید تھی ایمان نہیں رکھیں اللہ بھی آیات بیانات کو نہیں منیں آخرت تھی اعتماد نہیں کریں ایدہ ایمان کوئی نہیں عقیدہ ایدہ بربادے جتنی اچھائی کریں دیں انہیں اچھائی ویزائے پہی تھی دیں سمجھائیں یہودی نصرانی مشرق ہندو غیر مسلم بودمت کنفیوشس دہریہ خدا کو نہیں منیں آخرت تھی یقین نہیں رکھیں اللہ دی آیات بیانات تھی ایمان نہیں رکھیں اچھے کم مو کرنے ہو سن کئی کو کھانا کمینے ہو سن کئی کو پانی پی لینے ہو سن غریبے نہیں امداد کرنے ہو سن سارے انہیں کیا برباد پہ پہتھی ہیں اللہ پاک انہیں پارے فرمائے ایسے زندے میدان قیامت اک آسن فَلَا نُطِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ وَزَنَا مَيْ خَدَا انہیں دے آمان کو تولن واسدے ترازوئی نَلَيْسَ ساری محنت برباد دنیاں دے جترے غیر مسلم انشو دے غلط سہمید وطن کاش کچھ سارا پیغام ساری آواز انہیں تک پہنچاوے ہا متہ ہدایت بل پومنے ہا اللہ پوری دنیا کو ہدایت لے اچھا مینک میرے دوستوں خیر خواہی واسدے آئے ہیں بھلائی واسدے آئے ہیں لڑائی واسدے نہیں آئے اصل لوگیں دی بھلائی اور اصلاح واسدے آئے ہیں اللہ کرے ساری دنیا کو ہدایت مل لے ساری دنیا کفر کریں توبہ کریں اچھا مینک پہلا بندہ جنہی محنت زائے ہیں روچہ بندہ جنہی محنت زائے ہیں وہ نیک عمل اہو کرے دے عبادتہ کریں دے نفلی ادا کریں دے تلاوت کریں دے موسر کمکار کریں دے لوگیں نال خیر خواہی بھی کریں دے ذکر اذکار بھی کریں دے ان دی محنت بھی برباد پہ دی دیئے تبلیغ بھی کریں دے تقریروں بھی کریں دے خطاب بھی کریں دے قرآن بھی پڑھتے پڑھیں دے آلہ ترجیتہ اچھا نیکیاں کریں دے لیکن ریاکاری واسدے کریں دے دکھلاوا لوگ آکھن ودا آلے میں اجوری تقریر کی دیئے لوگ آکھن ودا کاریے داڑھا سوڑا قرآن کھڑھا پڑھتے لوگ آکھن یار بڑی امدانات سنائیے لوگ آکھن یار ودا سخیے دیگاں پکوے دے چاول بڑھنے دے لوگ آکھن یار ودا جلسے کروے دے لوگ آکھن ودا دلیر بہادر ودا جہاد کریں دے لوگ آکھن رب دینا ان نام وری واسدے ودا کریں دے اللہ دے رضا واسدے نہیں کریں ایوی محنت ساری زائدے پر بات پیتھیوی ہے شدہ پر خبر ایکو پتہ کائنی کیامت ورنی آسی ایکو نیکی دا عجر نہیں ملنا میرے دوستو وڈیا نیکیاں آلہ ترجہ جاترہ نیکیاں قرآن پہنا تے پڑھا منا وڈی نیکی شخاوت کرنا وڈی نیکی جہاد کرنا وڈی نیکی میدان جنگ جگردن کٹواننا وڈی نیکی لیکن اگر اخلاص قائنی ویا قائنی قانی نبی صحیح فرمائے تریہ بنیدی محنت پر باہ دے بلکہ حدیث پاکی جی مضمون اے علماء حضرات دیان فرمینے رہے بہنن مہتدین دا طالب علماء تسا حضرات دا خادمہ خدمت واسے حاضر تھی گیاں نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمائے ایک بندہ میدان قیامت جرد دربار یہ پیش دیشی اللہ پاک فرمیسی میرا بندہ میرے واسے کیا گھن کی آئیں اے بندہ از کرسی اللہ میں تیرے واسے قرآن پڑھا ہا تیری تعلیمہ سن کی تھی قرآن کو یاد کی تا حافظ دیکاری بڑھ گیا قرآن پر اندے بعد میں قرآن پہنا رہ گیا دین دی تبلیگ کرے نہ رہ گیا دین پہلے نہ رہ گیا اللہ پاک فرمیسی میرا بندہ بڑی محنت کی تھی میری رضا واسے کوئی نہیں بھی کی تھی تہنا مری واسے کی تھی دیکھلا واسے کی تھی میں خدا تر کوئی عجر نہیں دینا اللہ دے نبی نے فرمائے اللہ پاک فرمیسی میرے ملائے گا یہ بندہ کو پھکڑو چاہو تیر جہنم دیوی ساتھ دیو سچے نبی دا سچا فرمائے تو زندہ ہی پیغام پہنچ گیا اینا کا ایسا کنسیہ فہنہ اینا ایسا بھولے کے جو رہ گئے بیا بندہ رب دربار احریش تھی سی دوستو پڑی پریشانی دی بات ہے میں حدیث دی پڑھیں جلے نبی دا صحابی یہ حدیث ہاں کس خبریں کیا تھا مسئلہ لوگیں نہ خبریں کیا پڑھیں دوستو پڑھیں اللہ سے فرمیسی میرا بندہ میں تک بہو کج ادا کی تا میرے وست کیا کہہ رہی اللہ فرمیسی کیا کی تا یہ اکسی اللہ میں بہو مال کمتان لیکن سارا مال خرچ کریں رہی ہیں ترے بندے کو کھویں رہی ہیں دنگا پکے نہ رہی ہیں خیراتہ کریں نہ رہی ہیں غریبے کو کھویں نہ رہ گیا بیمارے نہ علاج مالجا کریں نہ رہ گیا لوگیں کھرچے کریں نہ رہ گیا سر تو پڑھیں نہ رہ گیا کو کھوٹھیں نہ رہ گیا دل کے لگے نہ رہ گیا لوگیں نال ٹامر کریں نہ رہ گیا اللہ فرمیسی میرا بندہ پومینا کیتی لگر میری رضا واسدی نہیں کیتی نام بری باست کیتی سچے نبی تھی سچے خبر تریجہ بندہ پیشتی سی اللہ سے فرمی تھی بندہ میں تک زندگی دیتی ہے جوانی دیتی ہے یہ چاہ کر رہا ہے ایک سی اللہ سے یہ میں تک ام کم کر رہا ہے اللہ فرمی تھی باستہ صحیح کیا کی تھی اے آسی ربا میں دنیا دے اندر جہاد کیتے طافے نال لڑائی کیتی حتیٰ کہ میں لڑتا لڑتا طافے نے حقیقت کیا میں ابھی جمعہ نہیں بھی خط کا دیتی اللہ فرمی تھی میرا پندہ زندگی خط کیتی لیکن میں نے رضاوہ سے نہیں بھی کیتی اتوازے کیتے ہی جو لوگ آگرم بڑا دلیر کے بڑا بہادریں تے کتنیوں کے اندر سلہ تے بدرہ مل گئے میں خانا جنم کوئی عجار نہیں دیتا اللہ تے نبی فرمائے اللہ فرمی زیمن ملائے کا یہ بندے کو بھی پکڑو دے کو بھی جہنمی شاہ دے گو میرے دوستو سوچو یہ نوے جو کام مدر کرنے ہوندر یاکاری باتیں پہ کرنے تے محنج برباد تھی ونے دعا کر اللہ تک میں کو اپنی رضا نصیف کر نیکی چھوٹی کر ودی کر تھوڑی کر زیادہ کر کر رب دی رضا بات سچے علوہ یار علوے نے نمیہ کھ گرمی دا ٹائے میں کافی ورد گزر گئے سفر لمبا ہا میں مادرہ جہنا دے نل پہنچا میں کو پہلے دارنم ورنہ پہ گئے ہوتھاں حضرت محرانہ ارشاد امر شاہ دا مدبرکات ملالیہ پر حالی تے محرانہ محمد اسماعیل شاہ کو علمی مسئلہ تے کالبات چل پئیے وہ وقت تھا ہی خرچ تھی گے دیر تھی گئے میں بھجا کے گاڑی ورد آگیاں اللہ تعالی پوچھا دیتے بس دعا دا ٹائم قریب ہے میں کو توڑی گرمی دا احساس ہے تو اسے جلدی جواب دے ہوتا کہ میں کو پتہ لگے جو تو کوئی میری کال سمجھانی پی سمجھانی پی بلکہ نبی سے ہی فرمائے ریاقاری شرکی اصدر پیغمبر دا ارشاد ہے میں اپنی بات نہ بیٹھا ارز کرے نا سوڑے نبی دا سچا فرمان بیٹھا پجھے نا اللہ دا واسطہی میں عمل کرو عمل دی حفاظت کرو ریاقہ جاں چھوڑو ایک کل بڑا نام وریدہ دور ہے بڑی شہرت دور ہے جرہ بندہ کام کریں دے وہ شہرت واسطے کریں دے کوئی نفلی پڑھ دے شہرت واسطے پڑھ دے کوئی جلسے کرویں دے شہرت واسطے وضع کریں دے کوئی تقریرہ کریں دے وہ شہرت واسطے وضع کریں دے کوئی قربانی کریں دے دے دن میں قربانی دے جانور کو میڈیا لینن ہار سندار کریں دن پیرے میں جھ گنگروں پاوینن پتہ لگے خان صاحب حاجی صاحب مولوی صاحب چودری صاحب رانش صاحب تک کے جہاں سوڑا پک رہا ہے ایک بندہ حاج تک یا ودا سارے نا میں کو پیا آکے میں کو تہون پتہ لگے حاج ہاں او کھا تے ڈاٹھی تکلیفیں مہیں سوکھا سمجھی ودامی میں کو کہیں نیز شاہ تم فیزہ باتا ہے نہیں چاہ نیز شاہ تھا جو حاج او کھا ہے میں کے شریعت منع کی تے جو اے گال نہیں دست نہیں تھونی سرے شاہ اللہ دہ بندہ بغیر مہنہ تکشے مل دی ہنی یار اوک ہے میں کے راہی واہی سوکھیے حلوہ ہمار سوکھے بجائی کٹائی سوکھیے بلے دیں سوکھا کم ہے دکانداری سوکھیے سارا نیشو دا دکان دے بدا بیٹھے مناظمہ سوکھیے فیجہ تے کرشان تے ہی مناظم دفتر ڈھکیا پائے نماز ہی نہیں پڑھا دے دیں سوکھا کم ہے اللہ دہ بندہ ہر شاہ اوکیے مہنت تھی یہ دا اجر مل دی تو حج اوکھا نہیں یہ کچھ مجاہدہ ہے لیکن اجر بہت زیادہ ہے پتہ میں کیا دے میں کہا دے اچھا حضرت صاحب پھوکتے دے پہے ہیں بس ان والنا سو این دفتی پوے حج لیکن ہک گال ہے میں کسی کیا ہنہوں نے کب بھرتے ہی تا لکھی سی جو حاجیس ہے استغفراللہ کھلن دی گال ہے رومن دی گال ہے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون نہ ان لوگ میں کو دیکھو ہاں میں واسطہ حاج ودا پڑھتا ہاں دوسرہ سو اجر ملسی نراز نتیوائے سرطہ دوری ناموری تی شہرت دورے ہر کم شہرت ہر کم شہرت چلو یار میرے واسطے کم از کم ضرور دعا کرو اللہ میں کو اپنی رضا نصیب کر رہے ہیں یہ جنہیں تھوٹی پھلی محنتیں ضائع نہ تھی اللہ انہیں حفاظت فرماوے اللہ اپنی رضا نصیب فرماوے اُسنا حضرات اگر عمل چاہ فرمیش ہو تو توری برکت نال ساری کبری روش ہوتی میں بس این امیدی جو دے ہیں باکہ معاملہ آخرت تو میرے بھائیوں دوستو بزرگو اے دو بندے میں ارز کر دیتے ہیں جنہیں دی محنت دنیا مجزائے پہی تھی نہیں ہے پہلا بندہ غیر مسلمے دور جنہیں بندہ ریاکارے ایک کو عجر قیامت رڑی نہیں مرنا اور تری جنہیں بھی آئی بھی اوہی بچارہ وڈی غلط سہی دیں اندر بندے ہیں اونی محنتی برباد پہ تھی دیئے ایک تری جنہیں جنہیں بڑی محنت کریں دیں بڑی کوشش کریں دیں بڑی آنے کیا کریں دیں بہو عامال کریں دیں لیکن جنہیں عمل کریں دیں سنت مطابق نہیں کریں جو مطلیناک ہی میں اندھرچ رہ گیا اللہ اکابر علماء دیوبند قبرے کو روشن کریں والا فیض ہے ترے بزرگ کہنا والا فیض ہے میرے اکابر تھا ولی محنتیں میرے اکابر تھی کہ انہیں اگر پڑھایا ہوئے سبک بیٹھا سنوینا میرا پیارا عمل کرنے کی کارا جو تھی کارا وڈی کارا انفرادی کارا یا اعتمائی کارا اللہ دا وستائی وی نبیدہ غلامی نبیدہ کلمہ پڑھ دیں جیرہ عمل کرنے سن پاک نبیدی سنت مطابق کر ریاکاری بھی نہ ہوئے تی رسم و ہوا جی نہ ہو میں عمل رسلی نہ ہوئے میری قوم دا طریقہ میرے برادر دا طریقہ میری علاقی علیہی میں آدم لا حول ملا قوت الا باللہ جلال پر دے علاقی دا مسلمانا قادر پرسال دا پروسیہ اللہ دا واسطہ ہی غور تکر یگانی نمیچہ سوچی جو خدا پیغمبر پھیجا کیوں ہوئے یہ اصلاح اپنے بھیوڑا نے دے طریقے دے چرنا حد نبی کیوں ہوئے یہ اصلاح اپنی مردی کرنی ہے یہ قرآن کیوں ہوئے اصلاح اپنی رسم چلا منی ہے سنت دا طریقہ کیوں جاری ہے کوئی سمجھا نہیں پئی میں بلکل مختصر ارض بیڑا کرے لا اچھال دے لوگ نبی دی پیدائے دی خوشی منینن جمعے دی خوشی منینن ملاتا جشن منینن اللہ دی قسم ایسا تو نبی دی اللہ دی پڑی خوشی ہے لیکن نبی دی آمد دی رض بیان نہیں کرے دے نبی دی آمد دا مشن بیان نہیں کرے دے میں نبی دی آمد دا مشن بیان بیڑا کرے نہ دنیا دے لوگ جشن والے اچھال دے دو دی لوگ ہیں اچھال پاک محمد دے مشن والے مشن مشن ہوئے جشن ہر کوئی منین دے مشن کوئی نہیں پڑی دا اللہ دیکھو میں کوئی مشن اپنا مڑی دے اور بلکہ بھی گا لسن نبی دا مشن مائمار کا ماشاءاللہ ہوں تا تعلیم دا دا ہو رہے اے مشن 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 منامڑ دی شاید نہیں اپنامڑ دی شاید ہے منامڑا سوکھا کم ہے اپنامڑا اوکھا کم اسلام پڑ گئے ہو حلوائی سوکھا سوکھا مٹھا مٹھا محنت نہ ہوئے کوشش اوری رہا حاجی سے رونا مداشت ہوتا اے کم نہ ہوئے اللہ دا بندہ مشن دیا کوشش سرما انہیں وزنے محنت تکرنی پس اے نبی دی آمد دی غرض بیٹھا بیان کریں میں نہ بیٹھا بیان کریں نہ اللہ آپ بیان کیا فرمیں دے اللہ فرمائے میں پیغمبر ایت وقتیں بھیجے نہ جو لوگ ملے نبی دیتہ بیداری کریں سوڑو مامی چاہ سوڑو مامی چاہ حلوائی بولوے کوئی تونسوی آیا ہے قرآن سنا گئے قرآن آدھے نبی دی آنا تا ہوئے جو لوگ نبی دی آچھا من لوگ نبی دی اطاعت کر رہے ہیں سارا قرآن پیغمبر دی اطاعت اللہ لبریز دیا کھڑے اللہ جا بجا قرآن آدھر پہ فرمینن اللہ حکم پہ دینن اے ایمان والے میری گلمنو تے میرے نبی دی گلمنو میں یا بے رسول فقط اطالا جائے میرے نبی دی تا کی تی میں قضا دی تا کی تی لکت کال لکم فی رسول اللہ عشوة الحزنہ میرے نبی دی زنگی دیانت اور وقت پہترین نمون موجودیں کل گندن تو ہی پھول اللہ وقت بیونی اے میرے پیغمبر اللہ تا دے اگر تو کو خدا نال محبت دے تو سمع محمد دی تابداری کرو میری اتباع کرو اللہ دا وعدہ ہے اللہ تا دے نال محبت کرے اگر میں معنی غلط کروں میں کوئی سمجھاؤں میں تو رکھا دے نبی نال محبت کرو نبی دی تابداری کرو بندے کو جننال محبت ہوں یہ بندہ اُنا تابدار ہونے جننال پیار ہونے بندہ اُنا فرمبردار ہونے سارا لبی دی شان والا سارا لبی پڑے کمال والا سارا نبی پڑے کمال والا سارا نبی پڑے علم والا سارا نبی ختم نبو وطہ تعطار نبیاں تے رسولوں اور سردار محبوب رب العالمین اللہ پاک نے پاک فرمبرد محبوبیت شرف عطا کی تی حضرت نبی دی لبووت تی تکمیل کر دی تی جنن نبی دی شان والا جنن نبی دی مکام آلا جنن سارے نبی دی مرتبع آلا اللہ دی قسم لوگو محمدہ طریقہ ہی این اعلیٰ اللہ میں اداجل اعمل کرو سعیدے طریقے دے متابق رسمانا رواجنا بولی سعیدہ طریقانا سنت سنت سنجھے نہیں ہو سنت بلکہ میں گاستے میں سنت کیا کو عادت ہے تو سو جاؤ جلدی جلدی بس ٹھوڑا جہاں زیادہ تھی نا پہ دو آدھا ٹیم قریب تھی ہے انشاءاللہ جلدی جلدی توجہ فرما بھئے میرے پیارے دوستو عمل گرہ کرنے سنت مطابق کرنے آمدن رسالہ جو سنت کہتوا سنت میرے طریقے دانانے سنت مولانا دے طریقے دانانے سنت حاجی سے دے طریقے دانانے کئی رات رہے دے طریقے دانانے کئی دے آبا آجتار دے طریقے دانانے نسل دے پیرادی جرس میں دانانے سنت نائے سنے نبی دے طریقہ دے نبی دے صحابہ دے طریقہ سبق پکاونے میں مدرس بننا ہاں سبق پکوے دیں ولا سنگا اے نا جو دو سنگے دو کڑی ہوئی سننا تاتا سنن نبی دا طریقہ تے سنن نبی دے سنن صحابہ تاتا سمجھ آئیے ہیں یا نہیں سمجھ آئیے ہیں باقی ہو سکتے کوئی بندہ آلہ بٹھا ہوئے ہے سہی صحابہ کو کیا نال جرال آئے میں بیچے اے شوجہ کو تکلیف تھے کہنے بندیا کو یار چنگا ولا تونسوی آواف پیا کرے نہ ہوئے صحابہ کو کی نہیں اللہ دا بندہ صحابہ دے دردے سنن نبی آپ ساکو کھڑا کی تے کچھ سمجھ آئیے ہیں بلکہ صحابہ دے دردے صحابہ دے دردے ساکو خدا آپ کھڑا کی تے اگر اجازت ہوئے دلوچہ رہے تھا پڑھ دی ہیں پڑھو جا اللہ پاک پھانے مجید تے در کیا اعلان پر فرمین اللہ آمنو کما آمن اللہ دلیو دے لوگو ایمان کی نائم ایمان کی نائم جنہیں میرے نبی دے زمانے دے صحابہ ایمان کی نائم فائر آمنو بمسلم آمن تم بہی فقط دے دا اگر دنیا دے جہود و نصارا ایمان کی نامنا جامل اینے ایمان کی نام جنہیں نبی دے صحابہ تُسا ایمان کی نائم سچے جلدی اللہ بلکہ اللہ جونر اللہ چھکے اللہ صحابہ والا ایمان صحابہ والا ایمان اور ایمان میں صحابہ والا اور املوی صحابہ سچے ایمانوی صحابہ مhmaلوی اللہ پاکر جیمрий نبی نے حکم ل� bounce جیمий نبی نے صحابہ کو حکم لeda جیمує نبی نے خدا دی فرما برداری کیتی جیمیں صحابہ نے نبی دی تبداری کیتی جیمہ پاکر صحابہ دے عمل خدا کو پسند آ گیا جیمہ پاکر صحابہ دے عمل شورے نبی کو پسند آ گیا اللہ پاکر نے کہے الان جلو جو وقت صحابہ کو نمونہ پارستے صحابہ میں جارے ہر سچے جلدی اللہ یار بلکہ بلکہ میں ارز کر دیم صحابہ تو بغیر دین ملدہ نہیں قرآن ملدہ نہیں اور دین سمجھی دائی نہیں تو سمجھ جائی ہے صحابہ تو بغیر دین سمجھی دائی نہیں ملدہ نہیں قرآنی خدا نبی کو لٹے نبی صحابہ کو لٹے یہ علوہ یار خدا قرآن کیا گلتے سنے پاک نبی کو لٹے سنے نبی قرآن کیا گلتے علوہ علوہ اللہ پاک نبی کو قرآن دے دے نبی کو لکھے نہیں دینا نبی صحابہ کو قرآن دے دے نبی لکھے نہیں دینا اللہ اتواز لکھے نہیں دینا جائے کو قرآن دی ضروعتیں میرے نبی دے دردیں آویں میرے نبی دی زبان دے تماد کریں سنے نبی قرآن لکھے صحابہ کو نہیں دینا اس وقت نے لکھے نہیں لینا جہاں کو قرآن دی ضرورتیں میں نے صحابہ دی غلامی کر رہے ہیں سچے علواء یار خدا قرآن نہیں لکھا جبرائیم نہیں لکھا نبی نہیں لکھا پہلے پہلے قرآن لکھنوالا صحابی ستی کے اکبریں فاروق عظمیں عثمان زنرین علی المرتضاء حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جرہ قرآن پاک تنسخہ اپنے حقرار تحریم کیتے میں اللہ دی رحمت نال انہیں زیارت کر رہے ہیں تاشکند اللہ تھے تاشکند سبحان اللہ صحابہ دے حد تھینا لکھتا ہے ان صحابہ دے دماغ نہ کروں قرآن کیوں میں ملسی ملسی مارکا کچھ نہیں بلے ملک نہیں بلے انہوں واپس بچھتے وجہ گئے نہیں ہیں پچھتے گال مکہون یہ نا ٹائم ختم ہے پچھتے واپس میں توجہ میں نے ملسی مارکا یہ دادا کیوں تے دے دے دی بندہ جلے گھڑڑا تھی ہر شہبوک ہوئے قابل رحم ہونے بات چلو تساں جلے تکڑے تکڑے بیٹھے تساں تو میں نے توجہ فرماؤ واپس میں نے پھائے میں گال جی تو شروع کی تھی اتھائی میں نے پھائے واپس کل ہوا تھوڑی یہ کرنی ہے لہم بھی نہیں کرنی ہے میں آرز کیتے جو ترائے قسم دے بندے ہیں جنہیں دی محنہ دنیا میں جو برباد تھی سچے غیر مسلم کافر ریاکار ریجہ بندہ این نان بیدتی وہ کیا سنے نا بیدتی بیدت کرے دے رسمہ کرے دے ریواج کرے دے سنت تے عمل نہیں کرے دے ترائے بندے انہیں دے محنہ برباد ہیں سمجھانی پھئی ہے یعنی بھی سمجھانی نبی سیسا کو صحابہ دے در دکھرا پہ فرمین رسمہ دی تردید پہ فرمین تے تاقید پہ فرمین جو سنت تے مطابق عمل کرو ہمیں ہے سنت میں عرض کیتی ہے طریقہ نبی دا نبی دے اللہ طریقہ سنے نبی دا تے نبی دے یہ میں نہیں وضاحت کیتی سنے پاپ نبی آپ ارشاد پہ فرمین دے صحیح حدیث دو مضمون ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالیکم بے سنتی و سنت خلفائے راجدین لوگوں میرے طریقے کو مضبوط پکڑو میرے خلفادے طریقے کو مضبوط پکڑو میرا طریقہ بھی سنتے تے میرے خلفادہ طریقہ بھی سنتے کل پوری تھی گئی یعنی تھی تو سوال پیدا تھی کیا اے درائے چیز دے دا جو خطرہ کھڑے کیا صحابہ کو انہ دا خطرہ کوئے نہ توجہ کی تھی بیٹھے لوگ بلکل میں مختصر فیرس اگر توجہ فرمائی بیٹھے ہو تو میں ازاہ وزاہت کا دیمہ پوری امہ تا کوئی بندہ ایسا نہیں پوری امہ تا کوئی تبتہ ایسا نہیں جرائی نترائے خطرے کرے محفوظ ہوئے خطرہ موجود نرد دے رہو توبہ کرے نہ رہو رجوع کرے نہ رہو اصلاح کرے نہ دعائی مانگ دے رہو سمجھانے پھئی ہے لیکن نبید امت جو ہی تبقہ پر عظیم تبقائے اور تبقہ نبید صحابہ جو تبقائے اے ایسا تبقائے اے انترین خجے کرے محفوظ تو سمجھائیے صحابہ کفر کرے محفوظ شرک کرے محفوظ نفاق کرے محفوظ ریاکاری کرے محفوظ رسم روایت کرے محفوظ بیدت کرے محفوظ بلکہ میں توک بھی اموتی دے ماں صحابہ دے زمانے بیدت ہائی قائنا صحابہ دے زمانے سنتی سنتی سمجھانے پھئی ہے یعنی پھئی سمجھانے پھئی ہے اللہ پاک انہیں تبقائے